مجھے کلامِ تاج و شریعہ کا وہ شیر میرے مرشد کا سمجھ میں آگیا کہ میں ماروں تو میرے مولا یا ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے دیان سے سننا ہے آپ نا بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑی شرافت سے سننا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے سلامت جو چلے گئے ان کو بھی اللہ سلامت رکھے میں کسی کو بد دعا نہیں دے رہا ہوں سب کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے تو یہ معاملہ ہے اولیاء اکرام کا تو اولیاء کو اپنے اوپر قیاس مت کرنا کہتے ہیں کہ جو بہکانے والے ساری پرشانی اللہ دور کرتا رہا آپ لوگ اللہ کو پاور پھر مانتے تھے تو شرک ہو گیا بندہ کہیں خدا کا کام کر پائے گا سمجھ رہے ہیں ایسا دھوکہ دیکھتے ہیں ایک بات بتا نا یہ اسٹینڈ ہے لوہے کا آگ نہیں ہے نا یہ آگ نہیں ہے نا اس کو ہم چھو سکتے ہیں لیکن آگ کو چھو سکتے ہیں نہیں آگ کا کام جلانا ہے لیکن اس کا کام جلانا نہیں ہے لیکن میں مثال دوں آپ کو کہ اگر اسی لوہے کو دو گھنٹے آگ کی بھٹھی میں ڈال دیا جائے اور یہ بھی لال ہو جائے تو بڑے بڑے وہاں بھی کہو کہ پکڑ لو قسم خدا کی لوہا تو کہیں نا جلائے دے گا اس سے کبھے لوہا جلانے کام کہا کرتا ہے لوہے سے جلانے کا کام نہیں ہو سکتا لوہا لوہا ہے آگ آگ ہے یہ آگ تھوڑی ہے لوہا ہے تب کہے گا مولانا لوہا تو ہے لیکن لال ہے کیا بات ہے سباہ لندہ اس میں آگ کا اثر آ گیا اس میں آگ کا اثر آ گیا کیوں آیا کہا کہ دو گھنٹے آگ کی صحبت میں رہا دو گھنٹے آگ کی صحبت میں رہا اور اس میں آ گیا آگ کا اثر دو گھنٹے آگ کی صحبت میں رہا اور اس میں آ گیا آگ کا اثر اب یہ کرنے لگا جلانے کا کام تھالک کی لوہا ہے لیکن جلانے کا کام اس لیے کیا کہ دو گھنٹے سے آگ کی صحبت مل گئی تو آگ کا جلوہ اس میں آ گیا آگ کا جلوہ اس میں آ گیا آگ کا جلوہ اس میں آ گیا بلا تشبیح و تمثیل رب تعالیٰ کی یہ بات تو ریاضت کی بھٹھی میں تب تر خدا کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو کہتے وہ ہیں پورا خدا کرتا ہے بندے کے ہاتھ پر خدای کام صادر ہوتے ہیں سبحان اللہ بندے کے ہاتھ پر خدای کام صادر ہونے لگتے ہیں اب جیسے مسلم ہم لوگ یہاں ہیں اور ارس کی مائفیل ہے میرا خیال ہے ارس کا مطلب سمجھا دوں آپ لوگوں کو کیا خیال ہے تاکہ مقصد حاصل ہو جائے ارس کا مانا کتنے لوگ اس میں جانتے ہیں ارس کسے کہتے ہیں شادی کو نا ما شاہ اللہ چلی یہ بچہ جانتا ہے بہت صحیح کہہ رہا ہے ارس شادی کو کہتے ہیں تو جس دن اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے ویسال اسی دن تو ارس ہوتا ہے تو جس دن انتقال ہوتا ان کی شادی ہے مگر خدا والوں کا جس دن ویسال ہو یہ واقعی ان کی شادی اور خوشی کا دن ہے اور عام آدمی کا انتقال ہو تو غم کا دن ہے افسوس کا دن ہے اور نہ کوئی برابری کرے وہ پہنچ جا کس ایک باپ کا انتقال ہوا ہو کہ بھئیہ سنے کہ آپ کے اببہ کے سادی رہی تو چلے آئے کئی جوتہ مارے گا گھر بھر ہم لوگ پریشان ہیں اور توہیں شادی سوجی ہم مصیبت میں فسے ہوئے ہیں کعا بات ہے کعا بات ہے عام لوگوں کو اہلیہ پر قیاس نہیں کرنا اب یہ بات آپ کو آئے گی سمجھنے شادی کیسے لیکن وہ سمجھانا پڑے گا ایک بات ہوتے ہیں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جتنے بیٹھے ہیں کئی کوالٹی کے لوگ ہیں سب کی تمنہ آرزو الگ الگ ہے کیے کیے ہیں الگ الگ ہے نا میں خالی تین لوگوں کی بات پھرتا ہوں ایک بس میں مان لیجے کہ سوار ہوئے کچھ باراتی دولہ دولہ کا بابا پورا ایک ہی گروپ ہے یعنی شادی والا گروپ اور اسی بس میں عام پیسنجر کچھ سوار ہوئے جو جا رہے ہیں مان لو لکھنو کانپور خریداری کے لیے جاتے رہتے ہیں بیچارے وہ بھی سوار ہوئے اور اسی بس میں کچھ ایسے بھی سوار ہوئے جنہیں ہاتھ کڑی لگا کر پولیس والوں نے بٹھا لیا تو کہیں بڑی جیل میں لے جا رہے تھے اگر باراتی سے پوچھئے بھائی صاحب بس چل رہی آپ کی کوئی خواہش وہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ بس بڑی رفتار سے چلے غلط تو نہیں ہے چنانچہ شٹیرنگ جب خود باراتی کے ہاتھ میں رہتی ہے تو موٹر سائیکل کے کان جتنا ہو سکتا اتنا ایٹھ دیتے رفتار ہی بتاتی ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں شریف آدمی فوراں بگل ہو جاتا کہ بھائی ہٹ جاؤ یہ لوگ باراتی ہیں اور سمجھو بلکل اندھے ہیں بہت تیزی سے یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں اور جو تاجر روز جاتا آتا ہے خریداری کے لئے اس سے پوچھا بھائی جانا آپ کا کیا ارادہ اس نے کہا ہمیں برابر جاتا ہوں بس اپنی ایک ہی تمنا حفاظت سے جاؤ مال لے کے مجھے نے کوئی جلدی نہ دیری بس آرام سے چلے سرکچہ کے ساتھ حفاظت کے ساتھ کہیں کوئی دقت نہ پیش ہے آرام سے جا آرام سے لائے ہم جاتے آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے مگر باراتی نے کہا ہمیں بہت جلدی ہے کچھ لے بارتے ہیں تجھے کیا جلدی ہے کہیں سنا ہے کہ وہاں انتظام بہت زوردار ہے جب تک پہنچیں گے نہیں تب تک فائدہ نہیں ملے گا غلط تو نہیں کہہ جی سچ ہے کچھ لوگ تو اتنا بھاگتے لگتا ان کے موہ کے ناپ سے رسگلہ بنایا گیا ہے انچی ٹیپ سے بھاگو جلدی بارات ہے ٹائم نہیں ورنہ بتاتا میں کہ ان باراتیوں کے حوصلے جو دوسرے کے کھانے پر اتنی زبردستہ ٹیک کرنے کے لئے جاتے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے جانا چاہیے اللہ سمجھتا فرمائے آمین ٹھیک ہے باراتی کہتا ہمیں بہت جلدی ہے دولہ کے باپ سے پوچھا آپ کو بھی جلدی ہے کہا ہاں تمہیں کیا جلدی ہے کہا ہمیں کھانے کی جلدی نہیں ہے جو کچھ ملے گا اسے لات پھان کے لانے کی جلدی ہے موسیقا